ندیم ملک صاحب نے بھی مجائن کیا ہے ندیم ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ ندیم ملک صاحب آپ اس فیصلے کو اوورال کیسے دیکھتے ہیں اور ماضی میں پیپلز پارٹی سے بھی تلوار کا نشان واپس لیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر اور ماضی پر بھی روشنی ڈالیے گا کن کن جماعتوں کے ساتھ ایسا ہوا اور پھر انہوں نے کون کون سا راستہ اختیار کیا دیکھ کے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان انتخابہ سے چار افتے پہلے چھند ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے امیدوار کسی اور الیکشن کسی اور سنبل کے ساتھ انتخابی عمل میں جا رہے ہوں گے یا وہ ایز انڈیپینڈنٹ جا رہے ہوں گے کیونکہ ان کا پورا الیکشن کا پروسس جو ہے اس کو تو کال ادم قرار دے دیا گیا اب یہ صورتحال پوری پارٹی کے لیے بہت سیٹنگ ہوگی ایک طرف تو ان کے کاغذاتے نامزدگی مصرد ہو رہے ہیں یا چھند رہے ہیں یا بندے پکڑے گئے ہیں یا بہت سی لیڈر باگ گئے ہیں اب بلہ چھند جاتا ہے تو پارٹی سٹینڈز نو ویر اگر ان کے امیدوار انڈیپینڈنٹ جیپ کے آ بھی گئے تو ان کی افیلیشن پوسٹ الیکشن بی ٹی آئی کے ساتھ تحریکہ انصاف کے ساتھ برکار نہیں رہ سکے گی ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو گزشتہ انتخابات میں سینٹ الیکشن میں پی ایم ایل این کے سینٹر سے ساتھ ہوا تھا شیئر کا نشان ان جانے کے جدہ ان کو دل ضرورت ہوتی تھی ووٹ ڈالوانے کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ادھر جاتے تھے کبھی سنگانی کو منتخب کرتے تھے کبھی کسی اور کو ووٹ ڈالتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ اگر انڈیپینڈنٹ منتخب ہو کا جیت کر آ بھی گئے تو وہ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ نون لیگ میں جائیں گے وہ پیپرز پارٹی میں جائیں گے وہ آئی پی پی میں جائیں گے جس زماعت کی جہاں حکومت برانے کے لیے تعداد درکار ہوگی ان کا روح خلص رف ہو جائے گا ندیم ملک صاحب اکبر اسبابر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی انہیں بھی خوششام دیت کہہ دیں اکبر اسبابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ندیم ملک صاحب آپ کو سوال کرنا چاہیں گے اکبر اسبابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر اسبابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر آپ کے موقف کی جو ہے وہ فتح ہوئی ہے جو موقف آپ نے اپنایا تھا کیا آپ کے اس وقت جو ہیں وہ جذبات ہیں اور کیا کہیں گے اس فیصلے پر سر امان رہیم یقیناً دیکھئے دو چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے ایک تو انتخابی نشان ہے لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہمارے نزدیک جو ہم نے مہم چلائی تھی میں نے چوبیس نومبر کو یہ کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کے تھا اس وقت جو پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشنز کو مسترج کیا تھا میں نے کہا یہ ورکروں کی جنگ ہے انشاءاللہ میں لڑوں گا ویرنس پیدا کروں گا کہ انٹرہ پارٹی الیکشنز کتنے اہم ہیں تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو جو جمبوریت کی علامت بنتے ہیں وہ اپنے جماعت کے اندر کیوں نہیں جمبوریت لاتے جماعت کے اندر کیوں نہیں اپنے ورکروں پر اعتماد کرتے وہ اپنی جماعت کے اندر کیوں نہیں کیا سیاسی جماعتوں پر قبضہ ہے جس کے ذریعے پھر وہ حکمرانی میں تو آ جاتے ہیں لیکن وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صحیح قیادت کردیباً کاؤپریڈن کی حضرت سامنے نہیں لاسکتے اس لحاظ سے یہ کامیابی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی اس میں اور بھی مرلے ہیں اور حتمی بات یقیناً سپریم کورٹ تک جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام طرح ذمہ داری یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ جو ایک قیادت کو اس وقت اوپر سے آئے ہیں اور ان کو یہاں مسلط کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلہ کے چند وقلہ ہیں یہ ان پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے یہ کیوں نہیں ان کو مطمئن کر سکے کیوں نہیں ایک شفاف الیکشن کرا سکے اور کیوں ایک اتنے بڑے فراڈ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے کیونکہ بریسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں بڑا اہم موقع ہے اہم گفتگو وہ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو وہ سناتے ہیں پھر آپ کے چیئے آتا یہ تب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹے ویکیٹ کرو اس سے قبل کہ اس آئینی ادارے نے اس سٹے کو امپلیمنٹ کیا ہو انسٹیڈ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزر و سیٹس کی آہ سکروٹنی ہے ہم اس کو ترٹین تاریخ تک لے کے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا کوسٹن آئے گا آپ کے الیکشن کا ٹو ہنڈر ٹونٹی سیون ریزر سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکرگنائز نہیں کرے گی آپ اس ملک کے آٹھ سو ایٹھ ہنڈر فٹی نائن سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیفینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی ہارس ٹریڈنگ کی جس کے بارہا مزمت کی گئی ہے جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ سٹیبلیٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سے پارٹیز اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزالوشن کے مترادف ہے تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے میرا بانی فرما لے اور جلدی سے ہمیں بھی سن لے دیکھیں سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں رہتا تو آبیسلی پین انڈیپنڈنٹ کی حصیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے دیکھو اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے ڈیس ان فرنچائز بھی ہوں گے سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی اس میں سسٹم کا ہار ہوگا اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی اس میں ایک سٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی ایسا نہ کیجئے گا سر یہ بتائیے گا حاصل پر آپ کا بیان جو آج بوٹ ڈسکس ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا آپ لوگوں نے ایک کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر پی ایڈ پیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی ای کی جس بوٹ آئی ایم ایف مائلے کے ساتھ ہے وہ وڈڑا کر لی جائے دیکھیں میں آپ کو ایک مند میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں نے اس پی سٹیٹمنٹ ہم نے دیئے اور بارہا مرتبہ دیئے اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آنمی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری این فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے اور آپ کی لیجٹمیسی کا بھی کوسٹنز ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئی گیا ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجٹمیسی کا بھی بہت بڑا کوسٹنز ہوگا کل کی سٹیٹمنٹ جو نصرد جاوید صاحب سے منصوب ہے نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایپ سے اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایپ سے کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا نہ ہم نے آئی ایم ایپ کو کل ڈسکس کیا ہے نہ اس کے سٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نصرد جاوید صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے نہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے ہم نے یہ نہیں کہا ہم کہتے ہیں ایکانومی کو بشمول آئی ایم ایپ کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی جب آپ حرید و پرخت خود پارلیمنٹ کے اندر کروگے تو آپ ایکانومی کے کوئی سٹیبل کروگے ایٹی پرسن سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی ٹوانٹی پرسن سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبلیٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ایسے جمہوریت نہیں سن سکتا یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نسرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آیا سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے اس کو چاہیے تاہیے سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹلیس ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہیں میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کہ اتنے ہارٹ ٹائم میں آ کر کہ صرف آپ انڈائٹ کرا رہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہیں دنیا کو دکھانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا لیکن یاد رکھنا آپ خانصہ پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے آپ پہ حوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ سزاوار ہوں گے انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی اگر بھلے کو ریسٹور نہیں کرتی اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑے گے آپ کے امیدوار جو ہیں تو کیا آپ کیا کنسیڈر کریں گے آپ کو آزاد امیدوار آپ کے جو ہیں دیکھیں ہم بائیکارٹ کی طرف اب ہم کسی صورت نہیں جائیں گے ہم سپریم کورٹ سے بھی استعداہ کریں گے